دوستو آخر کا آج اس خبر کو سن کر آج ہر کوئی دکھی ہونے والا ہے اب وہ خبر سامنے آ چکی ہے جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ بگ بوز 17 کے گھر سے اب ایک بہت بڑا الیمنیشن ہو چکا ہے گھر سے ایک کنٹیشن اب سیدھے باہر ہو چکا ہے اور اس کنٹیشن کا نام ہے خانزادی لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی خانزادی گھر سے باہر ہوئی تو میڈیا والوں نے ان سے کئی سوال پوچھے لیکن میڈیا والوں نے جیسے ہی بگ بوز کو لے کر خانزادی سے زوال پوچھے تو خانزادی نے گھر کے ایک کنٹیشن یعنی نیل بھٹ کو لے کر اور ساتھ ساتھ بگ بوز کے گھر کو لے کر ایک ایسا سچ بتا دیا جس سچ کو جان کر میڈیا والے بھی حیران ہوگے اور سوچنے پر مجبور ہوگے آخر کیا تھا یہ سچ آخر کیا کہا ہے خانزادی نے گھر سے بیگر ہونے کے بعد چلیے پوری پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوز سیونٹین سے جوری ہوئی ہے لیٹر اور نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چالن کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوسرے ارسل آپ کو بتا دیں گے ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سبتے اس ویکنڈ کا بار والے ہفتے کے اپیسوڈ کے لیے سلمان خان کے گھر سے ایک نئی سیئے سیدھے چار کنٹریشنٹ پیکر ہونے کے لیے نومینیٹ ہوئے تھے کانزادی، نیل بھٹ، ابھی شیخ کمار اور انکیتہ لکھنڈے کے پتی ویکی جین لیکن یہاں بجائے سے ہی کانزادی کو گھر سے بے گر کیا تو میڈیا وال نے ان سے سب سوال پوچھا تو کانزادی نے یہ کہا کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس گھر میں بہت سارے کنٹریشن ایسے ہیں میں صرف چلو ایک ہی کانٹریشن کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں نیل بھٹ، نیل بھٹ اس گھر میں بلکل بھی کچھ کام نہیں کر رہا ہے وہ بلکل بھی گھر کو کانٹر نہیں دے رہا ہے بینہ مطلب کہ ہی وہ بیٹھا رہتا ہے نہ تو وہ ٹاسک اچھی طرح سے پرفارم کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کام کرتا ہے لیکن وہ گارنٹی لے کر آیا ہوا ہے گھر میں رہنے کی اس لیے بگ بوس اسے رکھ رہے ہیں تو بگ بوس کو اور میکرز کو اور سلمان خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ہمیں پر بگ بوس کے گھر کو لے کر یہ کہا خانزادی نے کہ اس گھر میں بہت سارے ایسے کنٹریشن ہیں جو رہنے کے لائک نہیں ہیں پھر بھی وہ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور ایشرا شرما جیسی بتتمیز کنٹریشن کو انہوں نے اب تک گھر میں رکھا ہی کیوں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اسے بلکل بھی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی فیلال اس گھر میں اتنا ہی وال آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں ہمارے کمنٹ واکسوں کو لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں